اسلام علیکم لفظ موضوع اور لفظ محمل لفظ موضوع ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں مثلا میز کھانا یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کا معنی ہو جو معنی رکھتا ہو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے لفظ محمل ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں جیسے وکاب ووٹی وانا اب جیسے ان الفاظ کو آپ نے سنا آپ نے دیکھا آپ نے پڑھا تو دیکھیں ان کو پڑھنے سے بلکل بھی ہمیں یہ حساس نہیں ہو رہا کہ یہ الفاظ کوئی معنی رکھتے ہوں گے تو لفظ کی ہم لوگوں نے دو اقسام پڑھی لفظ موضوع اور لفظ محمل لفظ موضوع ایسا لفظ جس کے معنی ہوں اور لفظ محمل ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں اب دیکھیں لفظ محمل اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ ادھر ہی ختم ہو گیا لیکن اس سے پہلے والا جو تھا لفظ موضوع اب لفظ موضوع چونکہ معنی رکھتا ہے تو آگے سے اس کی دو اقسام ہیں لفظ موضوع کی کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں کلمہ کلام یعنی کہ کلمہ واحد اور کلام جمع کلمہ اکیلے باو معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ایک اکیلہ لفظ جو معنی رکھتا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں مثلا مسجد آیا گھر اس کے بعد اس کا دوسرا آگیا کلام کلمہ واحد ہے اور کلمہ کی جمع ہے کلام دو یا دو سے زیادہ باو معنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں جیسے نیک لڑکا تاہر نیک ہے اب دیکھیں اوپر والا جو تھا وہ اکیلہ باو معنی لفظ تھا اب جو کلام تھا چونکہ یہ جمع ہے تو ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ دو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں کلمہ کی اقسام جو ہم لوگوں نے اوپر لفظ موضوع کی قسمیں پڑی تھی اس میں پہلا تھا کلمہ اور اب کلمہ کی آگے سے تین اقسام ہیں اسم اسم کا معنی ہے نام کوئی بھی نام اب اس دنیا میں اس قائرات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی چیزوں کے نام ہیں اسے کہا جاتا ہے اسم یعنی وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو جیسے محمود لاہور پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو اس کے بعد اس کا دوسرا ہے فیل فیل کا مطلب ہے کام وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو جیسے آیا جاتا تھا لکھے گا اس کے بعد تیسرا آگیا حرف حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان کے درمیان تعلق بھی پیدا کرے اب حرف سے تک درمیان یہ سارے حرف ہیں اب یہ ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہوئے دیکھئے گا میں گھر سے مسجد تک گیا اب اس جملے میں سے اور تک یہ دونوں حرف ہیں اب دیکھیں اگر اس میں سے میں گھر سے مسجد تک گیا اب اس جملے کے اندر سے سے اور تک کو باہر نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کیا جملہ رہ جائے گا میں گھر تک میں گھر گیا میں گھر مسجد گیا میں گھر مسجد گیا اب دیکھیں اس کا کوئی یہ کوئی باہمانی جملہ نہیں ہے تو جب ہم نے اس میں سے اور تک کو ملا دیا تو یہ ہمارا باہمانی جملہ بن گیا اب یقین انہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو جو ورکشیٹ دی گئی ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور ورکشیٹ سالو کرنے کے بعد آپ نے اسائیمنٹ پیجز لینے اور اسائیمنٹ پیجز کے اوپر آپ نے اسم فیل اور حرف کا استعمال کرتے ہوئے ایک پیراغراف لکھنا ہے جو کہ دس لائن اوپر مشتمل ہونا چاہیے اور وہ آپ لوگوں نے ورکشیٹ کے وہ پیجز ورکشیٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے سکول میں سبمیٹ کروانے ہیں شکریہ اللہ حافظ